مرد کی بدصورتی مرد کی سب سے بڑی بدصورتی اس کی خالی جیب ہوتی ہے شیطان کے وسوسے اللہ جب انتظار کے ذریعے سماتا ہے تو شیطان دعا نا قبول ہونے کے وسوسے تمہارے دل میں ڈالتا ہے میاں بیوی کا رشتہ جب بیوی شوہر سے پیار سے بات کرتی ہے تو شوہر کا دل گھر میں زیادہ لگتا ہے اور جب شوہر پیار سے بات کرتا ہے تو بیوی کے لیے یہ دنیا جنت سے کم نہیں ہوتی تین خوبصورت جگہیں دنیا میں تین خوبصورت ترین جگہیں نمبر ایک خانہ کعبہ نمبر دو روزہ رسول نمبر تین ماں کی گود الرحمان وہ اسماتا بھی ہے اور نواستا بھی ہے اس کا ہر انداز خوبصورت ہے کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی گہری بات کچھ بات انسان پسند کرتا ہے کچھ اس کے مزاج میں ہوتی ہیں ہر بات کی وجہ محبت کا ہو جانا یا محبت کا کھو دینا نہیں ہوتا اللہ اگر اللہ تمہیں وہاں نہیں لے کے گیا جہاں تم جانا چاہتے ہو تو یقین رکھو بہتر ہوگی وہ جگہ جہاں تمہیں اپنی مرسی سے لے کر جائے گا بہترین بھلے دیر سے ملے تم کو پر اللہ بہترین سے نوازے گا یقین رکھو کون فایا کون مجھے کون فایا کون کے نام سے عشق ہے ساری بات اسی نکتے پر آ کر رک جاتی ہیں جب اللہ کہتا ہے ہو جا تو بس وہ ہو جاتا ہے صاف دل حضرت علی نے فرمایا جیس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے کچھ رشتے کچھ رشتے اللہ تعالی خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے بے شک وہ جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے قبولیت کی دلیل دعا کے دوران آنکھوں کا بھر آنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے مرد ہو تم تمہاری ہستی کا اتنا تو روب ہو پاس سے گزرے کوئی عورت تو وہ بے خوف ہو مرد عورت کا گھر مرد اگر ذہن کا پختہ ہو اور عورت کی زبان چھوٹی ہو تو دونوں کا گھر آسانی سے بس جاتا ہے اللہ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے تو پھر ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر مسلسل تمہاری دستا کے نشان ہیں تقدیر جب کن سے فایہ کون کی لڑی ملتی ہے پھر لمحوں میں تقدیر بدل جایا کرتی ہے اللہ کو منانا پتہ ہے اللہ کو منانا بہت آسان ہے ایک سجدہ اور چند آنسوں بس وہ دو جہانوں کا بادشاہ راضی ہو جاتا ہے لڑکی جو لڑکی گھر میں پہننے کے لیے عام سے جوتے کے لیے ایک سو اسی ڈگری میں پورا بزار کھنگال سکتی ہے وہ اگر تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ دو منٹ میں کر لیتی ہے تو اس کے فیصلے کو معمولی مت سمجھنا الحمدللہ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈال لیں اللہ شکر غزاروں کو بہت پسند کرتا ہے عورت کا دکھ کیا تم اس عورت کا دکھ سمجھتے ہو جس کے ہاتھوں پر محبت کے نام کی مہندی لگی ہو اور وہ مہندی کا رنگ نکلنے سے پہلے ہی اسے محبت میں طلاق دے دی گئی ہو قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے خود سے خدا تک سورج یوسف مثال ہے وہ عزماتہ اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اپنے خدا سے ملا دے